اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے اکھیوریت سے ہوں گی سپسپیکلی ہم نے جو کیمیوکیٹ 2023 کیلئے جو ویڈیو ریکارڈ کروانا ہم نے شروع کی تھی تو یہ اس کا پارٹ 2 ہے پیٹ ٹیٹ میں ہم نے آپ کو پتا ہے کہ ہم نے اس میں ڈسکس کروایا تھا کیمیوکیٹ کا انٹرڈیکشن کیمیوکیٹ کے الیجیبیلیٹی کرائیٹیریا کیا تھا پھر آپ نے جو کون سی پیلڈ میں اس میں ایڈمیشن لے سکتے ہو پھر کیمیوکیٹ کا جو سلیبس تھا سلیبس اور پاس پیپر وغیرہ ان کو دیکھنی یا نہیں دیکھنی ہے پاسنگ مارسز کی کتنیوں سارے اس میں پارٹ پاس میں ہم نے ڈسکس کروائی تھی اب پارٹ سیکنڈ ہم شروع کرتے ہیں پارٹ سیکنڈ میں سپیسپیکلی ہم ڈسکس کروائیں گی اگر آپ نے کسی انسیچیوٹ میں کسی ڈسیپلن میں آپ نے ڈسیپلن میں لینا ہے تو اس سے پہلے آپ نے کن باتوں کا خیال رکھنا ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کون سی ڈسیپلن کو سیلیکٹ کروانا ہے کون سا ڈسیپلن ایمپورٹن ہے اور پاکستان میں یا فارن میں کس ڈسیپلن کی ایمپورٹن جابز کے حوالے سے پریکٹس کے حوالے سے وہ زیادہ ہے آپ نے کون سی کارج میں ایڈویشن لینا ہے پرایویٹ انسیچیوٹ میں کون سا بیسٹ کارج ہے گورنمنٹ انسیچیوٹ میں کون سا بیسٹ انسیچیوٹ ہے آپ کے لیے ڈسیپلن کے لیے کتنی ڈسیپلن کی بارے میں ہم نے اس میں ڈیٹیل ڈسکیشن کروائیں گے سو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف لیکن ویڈیو پی جانے سے پہلے آپ سے ریکیسٹ ہے اگر آپ ہماری چینل پر نہیں ہو تو چینل کو ضرور سبکرائب کریں کیونکہ اس سے جو انا آپ کو تو کوئی نقصان دے ہوتا لیکن ہمارا بہت ہیلپ ہو سکتا اسے اچھا اگر آپ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو ایڈمیشن سے پہلے آپ نے کم باتوں کا خیال رکھنا ہے کیونکہ بہت ساری ایسی سٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو نئی نئی آئے کے ایڈمیشن لیتے ہیں کسی انسیچیوٹ میں اور اس انسیچیوٹ میں جب سمسٹر ختم ہوتا ہے تو ان میں ان کو پتا چلتا ہے کہ یا پھر ایکزیم آرینج ہوتا ہے یا پھر کلینیکل پریکٹس وغیرہ ہے یا انٹرنشپ وغیرہ ہے یہ سارے بات یہ آپ نے جو پہلے کس طرح جانچنے ہیں اب اگر انسیچیوٹ آپ کو ایڈمیشن دیتا ہے تو آپ نے اس انسیچیوٹ کے بارے میں جانکاری کرنا لازمی ہے وہ آپ کس طرح کروائیں گے تو سب سے پہلے آپ کریں گے سیلیکٹ یور پروگرام آر ڈسیپلن پہلے والے آپ جو نا اپنا پروگرام ڈسیپلن کس طرح سیلیکٹ کروائیں گے کون سا ڈسیپلن آپ کے لئے امپورٹنٹ ہے پریزنٹ میں کون سی ڈسیپلن کی جابز زیادہ آتی ہے جابز کے حوالے سے بھی پریکٹس کے حوالے سے بھی تو ہم انڈ میں جو نا پروگرام ڈسیپلن اور ساتھ میں انس کا جو سیٹ ڈسیپلن ہے وہ ڈیٹیل میں جو نا ہم ادھر ڈسکس کرواتے ہیں انڈ میں اب یہاں پہ جو نا آگر آپ نے پروگرام سیلیکٹ ہے پر ایکجمپل آپ نے نرسنگ کا پروگرام سیلیکٹ کر لیا تو اب نرسنگ کے لئے آپ نے کونسی انسٹیوٹ میں ایڈمیشن لینا ہے تو کونسا انسٹیوٹ آپ کے لئے الیجیبل ہے جو انسٹیوٹ بیسٹ ہو تو ان کے لئے جو نا میں نے یہ پوائنٹس اکٹی کی ہیں ان پوائنٹس پہ انہوں نے جانچنا ہے اگر یہ اس پہ پورا ہوترا تو پھر جو نا پھر آپ نے اس پہ ایڈمیشن لینا ہے پہلی والی بات یہ کہ آپ نے جو نا اس انسٹیوٹ کو دیکھنا ہے کی وہ ہیرا یا ایڈی سی کی ساتھ یا ہائیر ایڈیوکیشن ریگلیشن آتارٹی کی ساتھ ریجیسٹر ہے یا نہیں تو آپ نے کس طرح دیکھنا ہے وہ آپ نیٹ پہ جا کے سرچ کروائیں گے ہیرا ہیرا اپیلیٹر انسٹیوٹ یا ہائیر ایڈیوکیشن ریگلیشن آتارٹی کا جو آفیشل پیج ہے وہ اس پہ آپ آ کے اس کو دیکھ لیں گی تو یہاں بھی جو ڈریجیسٹر ہے یا نہیں اگر وہ ایدر ریجیسٹر تو نگوڈ اگر ٹیزیڈ نہیں تا تو پھر آپ نے اس کے دیکھنا ہے کہ وہ پاکستان نرسل گسیل کے ساتھ ہے یا نہیں تو پاکستان لciousنگ کونسیل کے ساتھ جو ہیں نہ وہ رکییں گی اگر آپ نے پرمیسی میں کرنے پرماسیوٹیکل جو کاؤنسل ہے اس کے ساتھ دیکھنا ہے اگر آپ نے ایم بی بی ایس میں دیکھنا ہے تو بی ایم بی سی کے ساتھ جو ہے نا آپ نے اس کا اپیلیشن ضرور دیکھنا ہے تو وہ کس طرح دیکھیں گی وہ آپ نیٹ پر آ کے آپ بی این سی اپیلیٹر انشیجوٹ ٹاپ کریں گی تو یہ آپ کے ساتھ اپیشل جو ویب سائٹ ہے اس کو آپ کو لیں گے اور یہاں پی جو انشیجوٹ ہے وہ آپ سرچ کروا سکتے ہو ادھر جو انشیجوٹ اپنے سرچ کرنا ہے وہ آپ ادھر لکھیں آپ کو جہنا کیا جائے گا جو انشیجوٹ ادھر ریجسٹر ہو تو اگر ریجسٹر میں تو اس پہ اپنے ایڈویشن نہیں دینا ہے تیسری بات کیا ہے تیسری بات آپ نے جو انہیں اس کو دیکھنا ہے کہ وہ ہیور میڈیکل یونیورسٹی کے ساتھ اپیلیٹر ہے یا نہیں ہے اگر آپ کو اپنے کی پئی پہ انشیجن کرنی ہے تو آپ نے ضرور دیکھنا ہے کہ وہ کیمیوں کے ساتھ اپیلیٹر تو کیمی کے ساتھ آپ کی ساتھ دیکھیں گے یہ کیمیوں کا اپیشل ویب سائٹ ہیں آپ کی اپیشل ویب سائٹ کو کیا کریں گے اوفان کریں گے کیمیوں کی اپیشل ویب سائٹ پر اوفن کرنے کے بعد جہنا یہ اس کا ہوم ہے یہ کیمی کے ساتھ اس کی agu充ود تقریباً من انشیجوٹ کے بارے میں تو ان کے ساتھ جو ہے نا تقریباً سیکسٹین ایٹین نائنٹین اپلیویٹ کنشیچوٹ انسیٹیوٹ یوز کی اپنی کیمپس ہے اور پہلی ضرورتری جو ہے نا اس کے ساتھ اپلیویٹڈ انسیٹیوٹ بلس کنشیچوٹ انسیٹیوٹ ہے اب آپ نے کس طرح دیکھنا ہے کہ ایک انسیٹیوٹ کیمی کے ساتھ ریجسٹرڈ ہے یا نہیں ہے تو آپ نے جو ہے نا ادھر آنا میں اکدیمک سکشن بے اپنے پروگرام کو اس پروگریم میں آپ ایڈمنیشن لینا چاہتی ہو وہ ہے یا نہیں ہے یا آپ کیسیں چیٹیوٹ میں ایڈمنیشن لینا چاہتے تو ہے یا نہیں ہے تو انسیٹیوٹ ہے انسیٹیوٹ کے ساتھ آپ آئیں گے ادھر پر اپنے کلک کروانا ہے ان Julie به کلک کروانے کے بعد جیازے پھر آپ کو آ جائے گا یہ والے انسیٹیوٹ جیزے کے ساتھ کیا ہے تو آپ نے اس میں اپنے والے انسیٹیوٹ کو دیکھنا ہے جس میں اپنے ایڈمیشن لانا چاہتے ہو کہ وہ اس کے ساتھ ریجسٹر ہے یعنی اگر وہ ادھر ریجسٹر نہیں ہو تو اس میں آپ نے ایڈمیشن نہیں لینا ہے یہ والی ہو گئی تیسری بات اب چوتے بات کیا ہے اگر ان تینوں سے آپ پاس ہو گئی تو پر آپ نے دیکھنا ہے کہ جس انٹیچیوٹ میں آپ ایڈمیشن لینا چاہتے ہو وہ اینٹیٹ یا وہ کالیج اس کی ساتھ پرشری کیر ہسپٹل ہے یعنی یہ یا آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کے ساتھ 200が ہسپیٹل ہے یا نہیں ہے اگر اس کے ساتھ 200 ہسپیٹل تھا تو کس طرح آپ دیکھیں گے اس طرح بہت سارے کالیجز کہتے ہیں کہ ہماری ساتھ ہے لیکن آپ نے ان کو کہنا ہے کہ مجھے ایم او یو دکھا دو جو ایم او یو سائنٹ ایم او یو ہسپیٹل کے طرف سے ان کو جو لیٹر ملتا ہے نا اس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ اپیشنل جو ان کو دیا گیا ہے یا نہیں دیا گیا ہے پھر آپ نے جو انا ان کی جو سی میرز ہوتے ہیں ان سے جو انا آپ نے ڈسکس کروانے کی واقعی ہے یا نہیں اس پر ان کو پریکٹس ملتا ہے یا نہیں یا ایسی بہت ساری کالیجز ہے جی آہ ایک ہسپیٹل ہے پر ایک ہسپیٹل کے ساتھ 200 بیڈر ہسپیٹل ہے ان کے ساتھ پانچ کالیجز نے اپیلیشن کیا ہے تو پھر آپ کے لیے ادھر پریکٹس کرنا نام ہوتا ہے تو اسی کالیج میں بھی آپ نے ایڈمیشن نہیں لینا ہے تو پہلے آپ نے کیا دیکھنا ہے ترشری کیر ہسپیٹل اگر ترشری کیر ہسپیٹل نہیں ہو تو یہ لازمی دیکھیں کہ 200 بیڈر ہسپیٹل جو ہیں ان کے ساتھ ضرور کیا ہو ریجسٹر ہوں اگر یہ جو ایک بہت اہم مسئلہ ہے جو آج کل بہت زیادہ اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ ویٹس پیڈ انٹرنشپ تو پیڈ انٹرنشپ ہے ایسا ہے کہ آپ نے جو ایس نرسنگ کا پروگرام کیا پوریئر کا تو پوریئر کے بعد جو ہے نا آپ کے لیے لازمی ہے کہ آپ ونیئر کا کسی ہسپیٹل میں پریکٹس کروا دی تو ونیئر پریکٹس کے بعد جو ہے نا پھر پی این سی پاکستان نرسنگ کاؤنسل آپ کا نرس بننے کا جو ریجسٹر نرس ہے اس کا سرٹیفیکیٹ یا اس کا کارڈ آپ کو دیتے کہ آپ ریجسٹر بن نرس بن گئی اور اس کے بعد جو ہے نا پھر آپ کسی ہسپیٹل میں جاب کے لیے اپلائی کر سکتی ہو لیکن اگر اپنے یہ انٹرنشپ نہیں کیوں ونیئر پریکٹس تو آپ کو پی این سی جو ہے نا ریجسٹری ریشن کا کارڈ نہیں دیتا تو آپ یہ لازمی ہے جو گورمنٹ انٹیٹیوٹ ہے وہ اپنی سٹوڈنٹ کو گورمنٹ کی طرف سے جو ہے نا انٹرنشپ دے گا جو فراویٹ انٹیٹیوٹ ہے وہ اپنی سٹوڈنٹ کو ہسپیٹل کی طرف سے جو ہے نا انٹرنشپ دے گا اب یہ انٹرنشپ ایک پیڑ ہوتا ہے ایک آن پیڑ ہوتا ہے بہت زیادہ کالیجز ایسی کرتے ہیں کہ وہ اپنی سٹوڈنٹ کو انٹرنشپ تو دیتے لیکن ان کے ساتھ پیمنٹ نہیں دیتا مطلب جو گورمنٹ انٹیٹیوٹ دیتی ہے نا وہ تٹی ون تاؤزنڈ راؤنڈ اباؤٹ اور ٹوینٹی تاؤزنڈ راؤنڈ اباؤٹ تو پرائیٹ انٹیٹیوٹ اس طرح نہیں دیتا تو آپ نے پہلی ان انٹیٹیوٹ کی بارے میں دیکھنا ہے کہ وہ انٹیٹیوٹ آپ کو پیڑ انٹرنشپ دیتا ہے یا نہیں اگر وہ انٹیٹیوٹ آپ کو پیڑ انٹرنشپ نہیں دیتا یا انپیڑ بھی نہیں دیتا تو اس میں بلکل آپ نے ایڈمیشن نہیں کرنا ہے اوکے یہ کیونکہ پھر اگر باب میں جو ہے نا آپ ضلیل وخوار ہو رہے ہوں کسی ہاسپیٹل میں آپ کو جو ہے انٹرنشپ کے لیے جگہ نہیں ملتی تو پھر آپ کو پی این سی پاکستان نرسنگ پانسل آپ کو ریجسٹریشن کا کارڈ نہیں دے گا مجھے معلوم ہے نار ٹویسٹ ہے اور ساتھ میں ریمان میڈکل انٹیٹیوٹ ہے یہ پرائیٹ میں اس انٹیٹیوٹ ہے جو اپنی سٹوڈن کو انٹرنشپ دیتا ہے باقی جو گورنمن انٹیٹیوٹ ہے تو اس میں انٹیٹیوٹ آف نرسنگ سائنس اپنی سٹوڈن کو دیتا ہے لیکن باقی بھی جتنی بھی گورنمن ہے اس میں آپ اپلائی کروا سکتے ہو کیونکہ وہ اپنی سٹوڈن کو انٹرنشپ کا آرینجمنٹ ضرور کروائے گا اوکے اپنے کوالیپائیٹ سٹاپ کے بارے میں اپنے پوچھنا ہے اس میں جو ہے نا جو جس انٹیٹیوٹ میں جس کارج میں آپ ایڈمیشن کرتے ہو تو اس میں ایک ایم ایسن کا جو ماسٹر اپ سائنس ان نرسنگ سپیشل نرس سٹوڈن کے لیے ماسٹر اپ سائنس ان نرسنگ ایک اس میں جو ہے نا وہ اور دوسرا جو ہے نا اس میں جنرسنب کیا جس او موجود ہو جنہوں نے پہلی نرسنگ کیوں وہ سٹاپ وہ ٹیچرز ان کے ساتھ موجود ہو اگر وہ ٹیچر گھگیا ان کے ساتھ موجود نہیں ہو اور ایسے کرتے ہو کہ باہر سے جو ہے نا będą نے جو نے وہ ٹیچر لی ہو اور پرر کنٹریکٹ ٹیچر لی ہو اور باہر سے آتی ویسٹنگ ٹیچر了 تو اس میں جو ہے انہا آپ نے پھر انویشن نہیں لینا کیوں کے دو مہینے بعد جو Caitlin ہے پھر ان کا کیا ہوتا ہے ٹیچر چینج ہوتا ہے تو اس میں اپنے ایڈمیشن نہیں لینا بسٹین اکیڈمیک ریکارڈ آپ نے جو ہے اس کا اکیڈمیک ریکارڈ چک کروانا ہے کہ اس کی جو سٹوڈنٹ اس سے پارے ہوتی ہے تو اس سٹوڈنٹ کے اکیڈمیک ریکارڈ کیسا ہے پر اگر ایسے ایڈمیشن لیا کہ وہ کل جو ہے نا اپنی سٹوڈنٹ کے لیے نمی ترم کا اگزیم صحیح طرح آرینج کروا سکتے ہیں پائنل ٹرم کا اگزیم صحیح طرح آرینج کروا سکتے ہیں تو پھر آپ نے اس پر ایڈمیشن نہیں لینا ہے پائنچری سٹیبل ایسے ایسے چیز میں آپ نے ایڈمیشن لینا ہے جو پائنچری سٹیبل ایسے نہیں ہو کہ جو ابھی نہیں نہیں بہی نہیں ہو اور اپنی اس میں ایڈمیشن لیا کم جو ہے نا وہ انہیں سب میٹ کروا سکتے ہیں اس طرح اور پھر آپ سے جو نا ڈیمانڈ کرے گا کہ آپ ہمیں دے دو ہم کچھ کریں گی اور جو ہے نا اس پہ پر اگمپل میں آپ نے ایک دوست کو بتا رہا ہوں پشاور میں جو ہے نا ایک انسیٹیوٹ تھا تو اس میں جو ہے نا اپنی سٹوڈنس کے لئے انہوں نے پیرنگ نہ ہونی کے وجہ سے جو ہے نا پائنل ٹھرم کا ایک پیپر ان سے مس ہوا تھا تو ایسی انسیٹیوٹ پہ پھر آپ نے ایڈمیشن نہیں لینا ہے اٹلیسٹ ون بیچ از بین پاس اور آپ نے نئی انسیٹیوٹ میں یاد رکھی جو نیو انسیٹیوٹ ہے تو گریس کریں کہ اس میں آپ اینڈی ایڈمیشن نہ دیں اس کم اس کم اس سے جو ہے نا ایک بیچ ضرور جو ہے نا وہ پارغ ہو چکا ہو اب اگر آپ کو اس انسیٹیوٹ کیپکے میں نہیں ملتے تو آپ گھر میں بیٹھ کے جو ہے نا سارا سال گزارے لیکن اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنی اس لاکو روپو کو جو ہے نا وہ بچا دی اسی آہ بیکار انسیٹیوٹ میں جو ان کے ساتھ جو ہے نا یہ وہاں پھر جو ہے نا آپ پھر کیا کروا سکتے ہیں ایڈمیشن لے سکتے ہیں اوکے سیل پائننشل کنڈیشن آپ نے پائننشل کنڈیشن کو بھی دیکھیں گی کیونکہ جو اینڈی انسیٹیوٹ ہے تو اس میں پر سمسٹر کم از کم جو ہے نا ایک لاک پچاس سے عباو کا خرچ جاتا ہے تو آپ نے پہلی دیکھنی کہ آپ اس کو اپورٹ کروا سکتے ہو یا نہیں اگر نہیں کروا سکتے تو پھر آپ نے ادھر ایڈمیشن نہیں لینا ہے پہلی ریسٹرکشن پر اگر کوئی فی میل ہے وغیرہ ہے اور ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے جو ہے نا اس پر ایڈمیشن پر ایڈمیشن پر ایڈمیشن ملتا ہے انسیٹیوٹ آپ نرسنگ سائنس کی شاہر جو کیمی کا مین کیمپس ادھر ملتا ہے لیکن پہلی سے ان کو جو ہے نا کہا جاتا ہے کہ نہیں ادھر نہیں کرنی آپ نے جو ہے نا دیر میں کرنی ہے یا سوات میں کرنے تو پھر آپ نے جو اپنی فیملی کو کونسل کرنا ہے کیونکہ جو مین کیمپسز ہوتے ہیں تو ان میں جو ہے نا بہت زیادہ فیسیلیٹیز ہوتے ہیں آپ کو پھر انٹرنشی پچی طرح ملتے ہیں آپ ہسپیٹل میں جو ہے نا جاب کروا سکتے ہو اس میں جو نا آپ ٹریکٹس کروا سکتے ہو تو آپ کا جو ڈگری ہے وہ ڈگری آپ کے لیے جو نا مور ٹریکٹیکل ہوگا آپ اس میں جو نا مور پولی پیڈ ہوگی تو آپ نے جو میں ان چیزوں کے بارے میں ضرور پوچھنا ہے آپ نے کسی سینئر سے جو ہے نا ان کے بارے میں کیا کروانا ہے ضرور ڈسکس کروانا ہے اچھا یہ تھی ہمارا جو آہ ریمیمبرنگ پوائنٹ کے آپ نے جو ہے نا ایڈمیشن سے پہلے 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 والا جو پوائنٹ ہم سے رہتا ہے کہ سیلیکٹ یور پروگرم آر ڈسیپلین اب ہم اس پوائنٹ کے طرف آتے ہیں کہ آپ نے کون سا پروگرم سیلیکٹ سیلیکٹ کروانا ہے یا کون سا پروگرم آپ کے لئے بیس ہے کیونکہ جو نیو بیچ ہوتا ہے نا جو ایپی سی کی سٹوڈنٹ تو زیادہ تر کمپیوز ہوتے ہیں کہ ہم نے آپ کون سی ڈسیپلین کو سیلیکٹ کروانا ہے تو پہلے مطلب میں آپ کو بتا دوں کہ پہلے آپ نے جو ہے نا ایم بی بیس یا آہ جو ڈینٹل ہوتا ہے آپ نے سیلیکٹ اس میں سیلیکٹ کرو اگر اس سے آپ باقی رہے گئے اور کیمیوکیٹ میں آپ آگئی تو کیمیوکیٹ میں آپ کے لئے بیسٹ پروگرم کیا ہے تو یہ ہم نے ارینج کی ہے یہ والی ایمپورٹنس کے حوالی سے ہم نے مختلف ہماری جو سیمیر ہے اس سے ہم نے یہ چیزیں ڈسکس کروائی اور اس کے بعد آپ نے اس چیزوں کو ارینجمنٹ کروائی کہ کون سے پروگرم آپ کے لئے رینکنگ میں سب سے بیسٹ ہے تو پہلا والا جو ہمیں سگسٹ کروایا گیا وہ یہ تھا کہ آپ نے بی ایس نرسنگ کرنی ہے بی ایس نرسنگ کیوں کرنی ہے ابھی جو ہے پاکستان میں بھی ایک ریولیوشن اس کے بارے میں آیا ہے کہ بی ایس نرسنگ کا جو سٹوڈن ہوتا ہے وہ ایس نرس پریکٹیشنر انڈیپینڈن پریکٹس کروا سکتی ہیں اپنا ایک کلینک کن سکتے ہیں ساتھ میں بی ایس نرسنگ میں آپ ایمیسن کروا سکتے ہو آپ پیج دی کروا سکتے ہو آپ پارن جا سکتے ہو اور بیسٹ سیلری جو جانا آپ لے سکتے ہو ساتھ میں جانا اپنی ملک میں پاکستان میں اس کی بیسٹ جاب جاتے ہیں اس کی سیلیوشن کیا ہے تو پشاور کا جو مین کیمپس ہے آئین ایس پشاور آپ نے جانا سب سے پہلی اس میں ایڈمیشن لینا ہے آپ کو کیمیوکیٹ ڈیسٹ کیمیوکیٹ کا جو ٹیسٹ ہے وہ دے دی تو اس میں پھر میرٹ ہوتا ہے میرٹ کی بیسٹ ہے اگر آپ ہنڈر سیلس میں آتے ہو تو آپ نے ضروری اس میں ایڈمیشن کرنا ہے اس سے کہیں اور آپ نے پاکستان کی کسی بھی کالج میں آپ نے نہیں جانا ہے آپ نے جانا اس میں ایڈمیشن کرنا ہے کیونکہ ان کے ساتھ بہترین ہسپیٹل موجود ہیں ان کے ساتھ بہترین سٹارس اور وغیرہ سب کچھ جانا ان کے ساتھ آئیر بیل ہے تو آپ نے پہلی اس میں ایڈمیشن کرنا ہے جو ہنڈر سیلس اس کے بعد آپ نے پھر ایڈمیشن کرنے جو اس کا سواد کیمپس ہے سواد کیمپس میں آپ نے پرڑپیی ایڈمیشن کرنا ہے سواد کیمپس کے بعد آپ نے پھر ایڈمیشن کرنا ہے جو آ گینم آپ اسلام آباد کا جو کیمپس ہے اس کے لئے ایک آرم آلہ الہ test اران جوتا ہے تو وہ آپ نے آپ کو میں نے اس پر ایک ویڈیو بھی ریکارڈ کروا molé گھے وہ آپ دیکھ سکتے تو اس میں پھر آپ نے این ایڈمیشن کرنا ہے وہاں پی بھی ہوتے لیکن وہاں کمپیٹیشن زیادہ ہوتے کیونکہ ان کے لئے جو ہے نا ساری پاکستان سے اپلائی کرتے ہیں پھر آپ نے ادھر ایڈمیشن کرنا ہے اگر ادھر بھی آپ نہیں ہوئی تو آپ نے پھر سوابی کا جو کیمپس ہے پیچھلی سال کھولا ہوا ہے اس میں جو ہے نا پھر آپ نے ایڈمیشن کرنے ہوا بھی پچاس سیٹ ہوتے یہ نرسنگ کے لئے میں بتا رہا ہوں اس کے بعد پھر آپ نے ایڈمیشن کرنا ہے نرسنگ کے لئے یہ بات آپ یاد رکھیں کہ نرسنگ کی دیٹرین انسٹیٹوٹ ہے یہ تو کیمیو کے ساتھ تھا جو پی ایڈمیشن انسٹیٹوٹ ہے پرامینشن سرویسز اکیڈمی جو ہے ان کے انڈر ڈیپرنٹ کالیجز ہے اور ان کالیجز میں پھر پروائیڈ ہوتے ہیں تقریباً پانچ سو پچاس تک سیٹس ہوتے ہیں ادھر اور ادھر جو ہے پھر میل پی میل کو ایڈمیشن ملتے ہیں تو پھر آپ نے جو ہے ادھر بھی ایڈمیشن کرنا ہے لیکن اس سے بیس یہ ہے کہ آپ آئین اس میں ایڈمیشن کروا دی پی ایڈیسی کی کالیجز سے بیس یہ ہے کہ آپ آئین اس میں ایڈمیشن کروا دی اگر آپ کو آئین اس میں ایڈمیشن نہیں ملتا تو پھر پی ایڈیسی کی جو پشاور میں جو کیمپسز ہے جیسا کی کیٹی ایچ ہے ایچ ایم سی ہے ایل ایچ میں تو اس میں پھر آپ نے ایڈمیشن کروانی ہے اگر ادھر آپ کو وہ آپ نے کیا میں سوات سوات کیمپس میں اگر machen کرنے اگر ادھر آپ کے نئی ملتا تو پھر آپ نے کیا سوات میں ہیں اور بھی جہاں پر یہاں اے ایڈمیشن کرنی ہے لیکن چی میں زیادہ جز ایڈمیشن لہتے ہیں جو سٹیبل نہیں ہے کیا کہ وہاں کے جو پی ہے تو وہ بہت زیادہ کم ہی تقریباً۔ سونٹین تک ہے اور جو کیا وہ تقریباً پیفٹی جو پھر سٹیبیلٹی کو بھی دیکھنا ہے لیکن یہ بات یاد رکھی کہ ادھر اور یہاں پہ جو تقریبا تقریبا جو ہے نا وہ راؤنڈ اباؤٹ جو ہے نا کلینیکل پریکٹس کے حوالے سے آپ دیکھیں سٹاپ کے حوالے سے آپ دیکھیں تو راؤنڈ اباؤٹ آہ سیم ہیں بہارال جو آئین ایس پیشاور ہے نا وہ اسے زیادہ تھوڑا سا سٹاپ کے حوالے سے بھی اور جو آہ پائنل ٹرم ایکزیم ہوتے ہیں اس کے حوالے سے بھی تھوڑی سی وہ اچھے سٹیبیلٹی کو پھر دیکھنا ہے اس کے بعد آپ نے انیستیزیا میں ایڈمیشن دینے کیونکہ انیستیزیا کے جو جابز ہوتے ہیں ایک تو انڈیپینڈنٹ جاب ہوتے ہیں دوسرا اس کے جو اینا پریویٹ کلینکز پریویٹ ڈاکٹر کے ساتھ بھی آپ انیستیٹک جو سرجنز ہوتے ہیں سرجلی ڈپارٹمنٹ یا گورمنٹ میں بھی اس کی جابز بہت زیادہ آتے ہیں تو اس میں پھر آپ نے ایڈمیشن دینا ہے پشاور میں بھی اور سوات میں میرے اس کی ایک سیڈ سی واڈ میں بھی سیڈ سابی میں بھی سیڈ سی مردان میں بھی سیڈ سا اور بہرحال سب سے جانا یہ پارمیسی اور غیرہ ان چیزوں سے جانا پھر آپ کے لئے ڈی بیٹی جانا وہ بیسٹ ہے پارٹی ائر کا پروگرام ہے پھر اس کے بعد جانا آپ نے پارمیسی میں ایڈمیشن ائر پارمیسی کا جو ابھی آرینج ہوئے تو یہ پیکنی ائر کیمیو میں جانا صرف کیمیو کا جو مین کیمپس ہے ادھر صرف اس کے لئے جانا ہنڈرڈ سیٹس اور باقی اس کی سیٹس نہیں ہے تو پھر آپ نے جانا کس چیز میں پارمیسی میں پارمیسی میں بیسٹ یہ ہے کہ آپ جانا اینڈیپینڈنٹ آپ اپنا کلینک بھی کل سکتی ہو آپ جانا پارن جا سکتے ہو پارن اس کی جابز بہت زیادہ ہوتے ہیں پاکستان میں اس کی گورنمنٹ جاب جانا وہ بہت زیادہ کم ہوتے ہیں لیکن بہرحال جانا وہ بیسٹ ہے آپ کے لئے اب یہ چاروں پروگرام جو ہے انیستیزیا بی ایس این ڈی بی ٹی پرمیسی یہ ایسے کہ ایک دوسری کے ساتھ یہ کمپیٹیٹیو پیلز ہے بہت سے زیادہ سٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو پارمیسی کو جانا نرسنگ پہ وہ پریپر کرتے ہیں یا انیستیزیا کو نرسنگ پہ پریپر کرتے ہیں یا ڈی بی ٹی کو جانا وہ نرسنگ پہ پریپر کرتے ہیں تو یہ اب آپ پہ جانا ڈیپینڈ کرواتے ہیں کہ آپ کس چیز کو جانا وہ پسند کرواتے ہیں اور اس میں جانا میں آپ کو یہ بھی بتا دو کہ آپ اپنی سینئر سی بھی جانا ان چیزوں کو کیا کریں دسکرس کرواتے ہیں پھر اس کے بعد آپ ہیومن نیٹریشن ہیومن نیٹریشن کی جابز ہوتے ہیں گورنمنٹ سیکٹر میں بھی گورنمنٹ ہسپیٹل میں بھی پریپ ہسپیٹل میں بھی اس کی انڈیپینڈنٹ پریکٹس آپ کروا سکتے ہیں بارال جبز اتنی زیادہ نیٹیں لیکن اچھا پیل ہے پھر اس کے بعد اپ دینٹل میں دینٹل کی آپ پریکٹس کروا سکتے ہو اپنی لئے کلیکل سکتے ہو جائدہ لوگ کی اس طرح کرتی کہ پریپیٹ کلیکل سکتے ہیں پرے پریپیٹس میں جو ہوا بہت زیادہ پیساوں اس میں کماتے ہیں اور ساتھ میں گورنمنٹ میں بھی آپ جو ہوا ڈینٹس کے ساتھ جو ہیں اس میں آپ کام کروا سکتے ہے لیکن بہرحال یہ پرائیٹ پریکٹس کے لیے ڈینٹل جینا بہت زیادہ ایمپورٹن ہے اس کے بعد ریڈیالوجی میں آپ اینڈمیشن لیکس ہے ریڈیالوجی کے بھی گورنمنٹ میں بھی گورنمنٹ ہسکیٹل میں جاتے ہیں ساتھ میں آپ ایک لیب آپ کلوا سکتے ہو ادھر جینا آپ ایک آلک جینا ڈپارٹمنٹ آپ اپنے لیے جینا ایک وہ بنا سکتے ہو تو یہ جینا بھی بیسٹ گورنمنٹ جابیس کے ہوتے ہیں اور پرائیٹ جابیس کے ہوتا ہے آپ بھی سکتے ہو پرائیویٹ پریکٹس پر ہے چلیس کے آپ موجود ہے کے در pengologی ہے تو ریسپیرائیٹریک تراپی ہے ٹکنالوجی سرٹیکل ٹکنالوجی تو یہ جو نیچے جتنے بھی ہے نا اس کی جو ہے نا جابز بہت زیادہ کم ہوتے ہیں ہمارے گورنمنٹ ہسپیٹل میں بھی پارن میں بھی یہ جو ترشری کیر ہسپیٹلز ہوتے زیادہ تر ان کی جابز ادھر ہوتے ہیں باقی جو ڈی ایچ کیو ہے یا جو پرائیمیر کیر ہسپیٹل ہے تو ادھر اس کی جابز جینا یہ نئی ہوتی اس جیسے جو ہے یہ پیل جو ہے اس کی سکوپ بہت زیادہ کیا حکم ہے تو آپ نے جو پہلی دس سوالی پہ آپ نے پرپر کرنا ہے اگر ادھر ہنکا نہیں ہوتا تو پھر آپ جو ہے نا اس میں آپ نے لیے پسند کروا سکتی ہو آپ اپنی سینئر سے پوچھ لیے آپ نے جو ہے نا یہ آپ کے ایک مہینہ یا دس دن ایسی ہوتے جو بہت زیادہ امپارٹنٹ ہوتے تو اس میں آپ جتنی بھی زیادہ کنسلٹیشن دوسروں سے کروا سکتے ہیں اپنی سینئر سے تو آپ کروا لیے تاکہ آپ بسٹ کالیج میں بسٹ ڈیسیپلن میں جو ہے نا آپ کو ایڈمیشن لے لی اس کے بعد جو ہے نا پر سیٹس یہ تو تا سیٹس سویشن اس کے بعد پر سیٹس آتے ہیں جو پاٹا کی سیٹس ہوتے ہیں پاٹا سٹوڈنٹس تو پاٹا سٹوڈنٹس کیلئے اپنا ایک سیٹس کیمی کی طرف سے پیسے لیے نرسنگ میں باقی کا تو مجھے پتہ نہیں کہ اس کے لیے کتنے ہوتے ہیں نرسنگ میں ٹو سیٹس ہوتے ہیں اور ایچ سی کی طرف سے بھی پر پاٹا کے لیے جو ہے نا ریزرٹس ہوتے ہیں اس طرح بلوچستان سٹوڈنٹس کیلئے ٹو سیٹس ہوتے ہیں بلوچستان کی جسوی سٹوڈنٹس ہیں تو ان کے لیے ایک آلک کوٹے ہوتا ہے کیمی کے طرف سے ٹو سیٹس کا نرسنگ میں سست بک نہیں آنجو سٹوڈنٹس ہوتے اس کے لیے بھی ریزرٹس ہوتے ہیں کیمی کی طرف سے بھی ساتھ میں جو نا علامہ اقبال یا اس میں جو نا پھر آآآ اپ کے لیے کیا ہوتے آآ جو آف غان سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے ریزرٹس ہوتے تو آفغان سٹوڈنٹس بھی پھر اس کے لیے کیا ہوتے اپلیکیبل ہوتے تو یہ تھا آج کا اندھر ہم نے جو نا آپ جتنا بھی ہو سکتا تھا ہم نے آپ کیلئے وہ کور کروا دیا باقیاں اگر آپ کی جو بھی کمپیوشن ہو تو آپ ہماری واتسپ کا جو نمبر ہے اس پہ آپ رابطہ کروا سکتے ہو ہمارا جو واتسپ گروپ ہے ایم ڈی کے لئے اس کو آپ جائن کروا سکتے ہو یا ادھر آپ کمنٹ سیکشن میں بھی آپ بتا سکتے ہو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گی کہ آپ تک جو اینا آپ کو ہم ریپلائی دیں گے آج تک کے لئے اتنا ہی آہ انشاءاللہ مزید ویڈیو میں نیکس ویڈیو میں ہم ملاقات کریں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ